اسلام علیکم ٹریڈرز ویکلی فاریکس مارکیٹ انیلیسیز اور ویکلی کرپٹو مارکیٹ انیلیسیز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ٹریڈرز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین اور ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گھرائیوں سے خوشیہ مدید کہتا ہوں ٹریڈرز کے یوٹیوب چینل پر جو کہ ایک پیورلی ایڈوکیشنل پرپوسیز چینل ہے یہاں پر کسی قسم کی آپ کو کوئی ٹریڈنگ سگنل سرویس پروائیڈ نہیں کی جاتی یا کوئی فائنینشل ایڈوائیس آپ کو نہیں دی جاتی نہ تو ہم کسی بھی انٹرنیشنل فاریکس بروکر کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں نہ ہی ہم کسی کرپٹو ایکسچینج کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ہم نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے آئی بی لنک سے جوائن کر لیں کیونکہ انٹرنیشنل فاریکس بروکر اور کرپٹو ایکسچینجز کے ساتھ کام کرنا پاکستان میں الیگل اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے فاریکس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ساتھ اس کے کسی بھی ریگولیٹڈ بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور اب وہاں پر ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اگین ڈسکلیمر یہ کسی قسم کی کوئی فائنینشل ایڈوائیس یا ٹریڈنگ سیگنل سرویس نہیں ہے آپ ہمارے چینل پر بوجود ایڈوکیشنل میٹیریل کے ذریعے جو بھی آپ نے ٹریڈنگ کرنا سیکھی ہے اس کے مطابق ہم آپ کو یہاں پر انیلیسیز کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ اپنی گلتیاں دور کر سکیں تو ڈالر انڈیکس سے ہمیشہ کی طرح سٹارٹ کرتے ہیں آسٹ ویک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈالر انڈیکس اس ویکلی فیر ویلیو گیپ سے سیل لے رہا ہے اوورال ہمارا ٹرینڈ ویکلی کا سیل ہے لیکن پرائز اپنے انیشیل ٹارگٹ تک ریچ کر چکی تھی اس کو سویپ کر لیا تھا اب ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اس کو بھی پرائز سویپ کر بیٹھی لیکن اگین پرائز نے بڑی عجیب و غریب حرکت کی ہے کہ پریویس ویک کے لوگ کو ایک مطبع پھر سویپ کر لیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ میری نظر میں ڈالر انڈیکس ابھی بھی کنفیوز try to understand every day is not a trading day every week is not a trading week روزانہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہر ویک آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے بڑے مخصوص دن یا مخصوص ویک ہوتے ہیں آپ کو اپنی ٹریڈنگ سٹیٹیجی کے مطابق ویڈ کرنا پڑتا ہے اپنے سیٹٹ اپ کے اپیئر ہونے کا پرائز کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا اس طرح کی اگر آپ چوپی سیچویشن میں میسی سیچویشن میں کوئی ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو لاؤس کے چانسز زیادہ ہیں جتنا پرائز اوپر گئی اتنا ہی پرائز نیچے سے بھی اس نے ویک ریجیکشن دی ہے تو یہ بلکل بھی ایک اچھا پرائز ایکشن نہیں ہے ڈالر انیکس میری نظر میں ابھی بھی کنفیوز ہے جب ڈالر کنفیوز ہے تو آپ کو یورو یو ایس ڈی میں بھی کوئی ٹریڈ نہیں دیکھنی چاہیے انزر ڈی یو ایس ڈی میں کوئی ٹریڈ نہیں دیکھنی چاہیے ایو ڈی یو ایس ڈی میں کوئی ٹریڈ نہیں دیکھنی چاہیے یو ایس ڈی سی ایچ ایف میں کوئی ٹریڈ نہیں دیکھنی چاہیے USD JPY میں کوئی ٹریڈ نہیں دیکھنی چاہیے USD CAD میں بھی کوئی ٹریڈ نہیں دیکھنی چاہیے اگر کروڈ آئل اور گولڈ جو ہیں ان کی ڈائریکشن کلیر ہے تو آپ ان میں ٹریڈز دیکھ سکتے ہیں E-mini S&P 500 فیوچرز کی اگر ہم بات کریں تو اگر اس کا دیکھیں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہائی اس کے لئے بہت ضروری ہے پرائیس نے ایونچلی وہ ہائی بریک کیا with a perfect weekly fair value gap اگر آپ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو بہترین ٹریڈنگ opportunity ہے یہاں سے آپ ضرور بائے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے US30 کی طرف اگر ہم جائیں US30 نے بھی اپنے پریویس ہائی کو with a fair value gap break کیا لیکن یہ ایک breakaway fair value gap ہے لہٰذا ہمیں ڈیلی میں جا کے دیکھنا پڑے گا اگر یہاں پرائیس ڈیلی میں ہمارے لئے کوئی fair value gap یہاں پر بنا دیتی ہے تو ہم اس ڈیلی کے fair value gap سے buy کرنا پسند کریں گے جرکس کی طرف اگر ہم چلیں جرمن 40 CFD تو یہ اس کو یہاں پر week میں ایک fair value gap بنانے دیں پھر ٹریٹ کیجئے گا یا پھر یہ جو ڈیلی کا breakaway gap ہے یہ بھی ایک اچھا gap نہیں ہے اگر پرائیس واپس آپ کو اسی ہائی کے پاس پاس دیکھیں تو پھر buy کریے گا ورنہ ایک اور یہاں پر کوئی classic fair value gap بننے کا انتظار کریں UK100 کی اگر ہم بات کریں confused still confused اس کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ GBP JPY کو بھی analyze کر دیا کریں تو GBP JPY کی اگر ہم بات کریں last time ہم نے آپ سے جو بھی کہا تھا بہتر ہی کہا ہوگا اچھا sorry GBP JPY نے اپنا previous high sweep کیا ہے لیکن یہاں پر ایک fair value gap ہے کیا یہ fair value gap price کو support کر سکتا ہے جی بلکل کر سکتا ہے but looking at this price action آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ sweep ہے sweep ہے اور بڑی aggressive sweep ہے اگر ہم ایک time frame اور above چلے جائیں تو price نے monthly fair value gap سے sweep کیا ہے بھائی monthly fair value gap میں price نے keep کیا ہے تو aggressive sell دیکھنے میں مل سکتی ہے but still we are hoping for a long position off of this fair value gap اب آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اگر daily daily time frame اس fair value gap کو weekly fair value gap کو آرام سے break کر دیتی ہے تو پھر تو آپ sell میں بیٹھیں گے otherwise اگر آپ کو daily time frame میں یہاں پر کوئی buyer کا fair value gap daily میں ملے تو buyer کرنا ہے کیونکہ price action جو ہے وہ اچھا price action نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی rejection ہے تو آپ کو 4H میں confirmation یہاں پر نہیں لینی ہے daily کا sell کا gap بنے تو sell میں بیٹھنے کی کوشش کریے گا daily کا buy کا gap بنے تو buy میں بیٹھنے کی کوشش کریے گا اگر آپ میرے channel پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارا trading style ہے وہ ہے advance fair value gap trading strategy ہم fair value gap کی بنیاد پر اپنی trade کو پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم fair value gap کی بنیاد پر اپنا directional bias دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور fair value gap کی بنیاد پر ہی ہم اپنا entry zone مارک کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ جو ایک آدھ منٹ میں اپنے technical analysis کو perform کر لیتے ہیں اس کی بنیاد صرف و صرف fair value gap ہے اگر آپ بھی اتنی حسانی کے ساتھ fair value gap کی بنیاد پر market کو analyze کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے advance fair value gap course میں admission لے سکتے ہیں اس کی registration open ہے فیلحال اور admission لینے کے لیے آپ کو یہ اوپر reel پر دیئے گئے the campus academy کے whatsapp number پر رابطہ کرنا پڑے گا 03106900125 اگر آپ پاکستان سے باہر سے رابطہ کریں گے تو plus 923106900125 آپ whatsapp number ہے اس پر call مت کیجئے گا اس number پر رابطہ کر کے آپ ہمارے course میں admission لے سکتے ہیں advance fair value gap course اور اسی طرح سے آپ بھی آسانی کے ساتھ چیزوں کو analyze کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے crypto coins کو forex pairs کو analyze کر سکتے ہیں stocks کو analyze کر سکتے ہیں last time ہم نے آپ سے عرض کیا تھا بات کر رہے ہیں ہم crude oil کی last time یہ میں lineیں delete کر دوں تاکہ میں آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں last time ہم نے آپ سے عرض کیا تھا previous week اگر آپ میرا اسی channel پر جا کر آپ میری forecast کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے یہ line لگا کر آپ کو بتایا تھا کہ price still is fair value is high کو sweep کر کے واپس نیچے گر سکتی ہے اور آپ دیکھیں ایسا ہی ہوا تو یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ chart سے باتیں کرنا سیکھ سکتے ہیں لہٰذا آپ کو secret کرنی چاہیے تو فیلحال crude down ہی ہے اور یہ low اس کا tp ہے یہ low اس کا tp آپ کو ہر حال میں sell ڈھونڈنی ہے ڈیلی میں آپ fair value gap مل گیا ہے بس اللہ کا نام لے کے یہاں گولڈ کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو گولڈ کی طرف گولڈ سے پہلے میں silver کو analyze کر دوں silver اپنے daily کے fair value gap میں آگیا ہوا ہے اور یہاں سے آپ buy ہی plan کرنی ہے اور آپ tp یہ swing high ہے ٹھیک ہے اس کو cross کرے گا پھر ہم دیکھیں گے کیا ہمارا tp ہو سکتا ہے پھر silver میں buy ہے is fair value gap سے 31.575 سے 31.885 اسی تنا گولڈ کی اگر ہم بات کریں تو گولڈ بھی اپنے daily کے fair value gap میں موجود ہے تو گولڈ کو بھی اپنے daily gap سے buy 2624 سے 2650 US dollars کے درمیان درمیان دیکھیں ہے موجود نہیں ہے وہاں سے باہر نکل گیا ہے اور 4H کا ایک fair value gap in دیا ہے یہاں دیکھ analysis تھا اس کے بعد gbp gpy کو بھی ہم نے analysis کر دیا اب ہم بات کریں گے جناب natural gas for our dear سبحانی صاحب سبحانی صاحب natural gas is approaching this top آپ کیا کریں گے آپ daily buy ka fair value gap actually price already has traded through so we need another daily fair value gap لہٰذا سبحانی صاحب کریں گے btc कی اگر ہم بات کریں let's start from the weekly btc ने अपने high को achieve कर दिया week में fair value gap दे दिया इस weekly fair value gap से buy find कर सकते है अगर नहीं तो आप देखिए daily there is no fair value gap in the daily same is true for ethereum ethereum में भी हमें इस weekly fair value gap से buy करने की कोशिश करनी है dot usd फिल हाल हमारे पार week में तो कुछ नहीं है daily में fair value gap हमारे पास यह है आप आज के दिन यानी Saturday है XRP हमेशे की तरह मेरे पास कोई analysis नहीं है BNB जो है वो potential weekly fair value gap बनाने जा रहा है तो BNB को हम इस weekly fair value gap से buy करने की कोशिश करें करेंगे ठीक 561 से 581 US डालर के दरम्यान यह मैं कुछ coins रखें जो कि प्योर ली research purposes के लिए मैं करीब आप लोगों के लिए crypto के हावाले से भी कोई ना कोई trading strategy introduce करवाँ गा तो इनको हम analyze नहीं करते फिलाल all-time high के पास पास आपको कोई ना कोई अच्छी buying opportunity मिल सकती है वैसे इससे उपर भी मिल सकती है तो 53745 से लेके 52048 यह सारे का सारा buying zone है nifty 50 की अगर हम बात करे तो 50 also यहाँ पर एक डिली का फेर value gap है हमारे पास पहली attempt आप ने यहाँ से करनी है 26030 से 26152 पहली attempt यहाँ से करें अगर आपको पाई मिल जरूर buy किजए इस high तक के लिए सिरफ इस candle के high तक के 26277 तक के buy कि जए गा यह हमारा analysis था जनाब forex market के different pairs का और crypto market के different coins और tokens का जो आप के बताय हुए थे कि हमें in coins का analysis करके बता दिया करें यह किसी कि trading signal service नही थी को financial advice नही थी ते highly risky business आपको सीख कर करना चाहिए अगर आपको हमारा trading style पसंद है तो आप हमारा advance fair value gap course कर सकते उसमे admission ले सकते है और उसमे admission ले आपको the campus academy का WhatsApp नमबर पर राप्ता करने पढ़ेगा 03106900125 यह नमबर आपको उपर चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है मिलते हैं आप से बूद वाले दिन रात 8 बजे इसी चैनल पर